فاروق خلیل صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں کھانے کی چیزوں میں الکول اگر اس قدر ہو کہ اس سے نشہ نہ آئے تو جائز ہے استعمال؟ دی آپ کے لحظے سے لگا کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کا کہنے کا مقصد ہے کم ہو تو اس میں یہ ہے کہ الکول دو طرح کی ہوتے ہیں ایک الکول وہ ہوتا ہے جو کہ انگور خجور اور کشمش وغیرہ سے بنتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور اس کا ایک کترہ بھی حرام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جو سے گندم سے یا کسی اور چیز سے اگر بنا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس کی وہ مقدار جو کہ نشہ وغیرہ وہ حرام ہوتی ہے اور اس سے کم کم بہت قلیل مقدار اگر ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے تو خود سے کسی کھانے میں شامل کرنا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کسی پروڈک کے اندر الکول کی بہت ہی مختصر مقدار ہو اور اس کی وجہ سے یہ یقین ہو کہ اس سے نشہ وغیرہ نہیں آئے گا تو اس کی استعمال کی گنجائش ہے موسیقی